بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ فیٹف نے ہمیں گری لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اور اس کی وجہات بھی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں منی لانڈنگ حوالہ ہنڈی کا دندہ پڑے اوروچ سے جاری ہے آج ہم دوبارہ بات کریں گے ہم اس سے پہلے بھی پروگرام کرتے رہے راولپنڈی مال پلازا میں کہ وہاں پہ ہی کیسا گئیں گے جو حوالہ ہنڈی کا کام کرتا ہے وہ جو منی چینجر مال پلازا میں کچھ بیٹھے ہیں جو چار رکنی گئیں گے ان کے پاس لیسنس تو ضرور ہے لیکن اس لیسنس کی آڑ میں انہیں بی کاؤنٹر بی لاکر بنائی ہوئے ہیں اور جو بی کاؤنٹرز ان کے بنے ہیں مال پلازا اگر آپ جائیں تو وہاں پہ آپ جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ بورڈز بھی لگے ہوں گے لیکن جب آپ سیکنڈ فلور فرس فلور پہ جائیں گے تو وہاں پہ کچھ ایسے آفیسیز ہیں جن کے باہر بورڈز نہیں لگے اور وہ ان کے بی کاؤنٹر ہیں جب ہم نے پروگرام شروع کیے تو ایف ای اے بھی حرکت میں آئی تھی لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ایف ای اے کمرشل بینکنگ سرکل نے بھی چپ ساتھ لیا ہے اور موبائنہ طور پر جو ملی بگت ہوئی ہے اس وجہ سے ایف ای اے اب دوبارہ ریٹ نہیں کرتی آج یہ پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں کہ مال پلازا میں جس طرح کا حوالہ ہنڈی کا دندہ ہو رہا ہے وہاں پہ جو چار شیخ لوگ ہیں یعنی کہ جن کی اپنی وہاں پہ منی چینجر کی دکانے ہیں کرنسکس چینج کی دکانے ہیں ان میں آپ کو پتا ہے کہ العابد کرنسکس چینج ہے وہ شیخ عابج صاحب کی ہے اسی طرح آپ کو اسامہ کرنسکس چینج گلوبل کرنسکس چینج یہ شیخ حمجد صاحب کی ہے یونیورسل کرنسکس چینج شیخ اقبال صاحب کی ہے اور ان سب کے جو کردہ درتا ہے وہ شیخ قاظم صاحب ہے ہم نے اس سے پہلے جب پروگرام شروع کیے تھے تو ہم نے آپ کو شیخ حمجد صاحب کی ہسٹری بتائی تھی ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو گلوبل کرنسکس چینج ہے اور جو اسامہ کرنسکس چینج ہے اسامہ کرنسکس چینج دوزار ایک میں فروخت ہوئی تھی اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کا لا یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کرنسکس چینجر اپنی کرنسی ایکسچینج کی شاپ سیل آؤٹ نہیں کر سکتا لیکن غیر قنونی طریقے سے اسامہ کرنسکس چینج جو ہے یہ خلیل پراجہ صاحب کی تھی خلیل پراجہ صاحب نے دوزار ایک میں شیخ امجد صاحب کو سیل کی پھر یہیں پہ بات نہیں رکھتی اگر شیخ امجد صاحب کی بات کریں تو شیخ امج کیا بھی ہیں ان کا لکی سی این جی ہے لکی سی این جی کی بیسمنٹ پہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد بھی وہاں پہ اسی طرح کا دھندہ ہوتا تھا حوالہ ہونڈی کا اس حوالے سے ہم نے کچھ اور ایویڈنس بھی کلیکٹ کی ہیں اور آج تک ایف ای ایک کمرشل بینکنگ سرکل نے جتے بھی مال پلازہ میں ریڈز کیے ہیں وہ شیخ اقبال صاحب کی شاپ پہ کیے ہیں اور دیگر اور دکانداروں جو وہاں پہ ایک رنسک چینج کا دھندہ کرتے ہیں جو منی لانڈ ہیں جن کی وجہ سے پورے مال پلازہ کی بدنامی ہو رہی ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ شیخ اقبال ہوگے شیخ امجد ہوگے شیخ حابد ہوگے ان کو موبینہ طور پر ایک خاص سرکاری آفیسر کی اشیرباد حاصل ہے جس وجہ سے ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل نے آج تک ان لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا ان کے لازمین اریسٹ ہوتے ہیں پھر آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ یہ جو میں نے آپ کو دکانوں کے نام لیا جو کرنسک چینج کے نام دیئے اسپیشلی یونیورسل کرنسک چ چینج جو شیخ اقبال صاحب کی ہے یہاں پہ جب بھی کوئی کرنسی ایکسچینج کرتا ہے یعنی کہ غیر کنونی طریقے سے حوالہ ہونڈی کا جب کام ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کے ایس او پی بنائی ہے کہ کوئی بھی شہری کتنے ڈالر چینج کروا سکتا ہے لیکن جب غیر کنونی طریقے سے کرنسک چینج ہوتی ہے تو وہی شکت جو یونیورسل نکلتا ہے اس کے ساتھ ڈکیٹی ہو جاتی ہے اور آج تک راول پنڈی کے کئی تھانوں میں ڈکیٹی کے مقدمات درجہ ہیں اسلامات کے تھانہ اپارہ میں ڈکیٹی کا مقدمہ درجہ ہے اور وہ ڈکیٹی کا مقدمہ اس میں ہم نے ایسے سے ثبوت چلائے اب دوبارہ سے ہم لوگ مال پلازا کے حوالے سے پروگرام شروع کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس کسی بھی حوالے سے اس طرح کی جو کرنسک چینج ہے جو حوالہ ہونڈی کا دندہ کرتے ہیں جنہوں نے بی لاکر بی کاؤنٹرز بنائے ہیں اس حوالے سے کوئی بھی ایویڈنس ہو تو یہ آپ کو ہمارا نم نمبر دکھنا ہوگا اس نمبر پہ آپ ہمارے سے وٹس اپ کے ذریعے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ہمیں ایویڈنس بھی بھی سکتے ہیں اور مال پلازا کے جو لوگ اس طرح کا دندہ کر رہے ہیں حوالہ ہنڈی کا دندہ کر رہے ہیں کرنسی سمگلنگ کا دندہ کر رہے ہیں اگر وہ بھی اپنا موقف دینا چاہیں گے تو ہم اس کو بھی چلیں گے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم نے شیخ حمجد سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے موقف تو نہیں دیا تھا ہمیں لیگل نوٹس دے دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں ہمارے پر ڈیفیمیشن کا کیس کیا تھا وہ الحمدللہ وہ کیس بھی جو ہے وہ ابھی دالت میں ذریعہ سمات ہے اور ہم نے جو ایویڈنس پروائیڈ کی ہیں وہ بھی شیخ حمجد کو معلوم ہو چکے ہیں لکی سین جی کے کہانی کے لکی سین جی کے جو زمین ہے وہ کس کے نام پہ ہے شیخ حمجد کے پاس کتنی ہے شیخ حمجد نے کون کون سے غیر قنونی کام کی ہیں شیخ حمجد کے حوالے سے کال ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسامہ کرنسکس چینج کا جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ کس کے نام پر جمع ہو رہا ہے کون جمع کروا رہا ہے کتنا ٹیکس ریٹرن جمع ہو رہا ہے اور جو حوالہ ہنڈی کا دندہ کر رہی ہے یہ جو چار لوگ جن میں میں نے آپ کو بتایا کہ شیخ حمجد ہو گے شیخ حابد ہو گے شیخ اقبال ہو گے ان سب کی جو کرتا درتا ہے شیخ قاظم صاحب اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ روزانہ کتنی بڑی تعداد میں حوالہ ہنڈی کا دندہ کرتے ہیں کہاں کہاں پہ پیسے جاتے ہیں بونیر ہو گیا آپ اس کے بعد دیکھے کہ ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کے پی جو ہے وہاں پہ ابزل خان نیازی صاحب گئے انہوں نے بھی بہت سے ایسے چیزیں کولیکٹ کی بہت ایسے منی لانڈر جو کرنسیس مگلنگ کا دندہ کرتے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا ان کے تمام بیانات یہی تھے کہ ہم لوگ رولپنڈی صدر مال پلاتے میں یہ منی ایکسچینج کرواتے ہیں پیسے تبدیل کرواتے ہیں لیکن اس حوالے سے کل سے انشاء اللہ ہم آپ کو ون بائی وان کل سے ہم شیخ حم آشیر بعد ان کو کس کی حاصل ہے یہ ساری چیزیں اب کس طور ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ادارے جو ہیں وہ حرکت میں ہیں کیونکہ ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے آئی تک ہم ابھی گریلیس سے نہیں نکلتے اور اس کی وجہات یہی ہیں کہ ہمارے پاس جو اطلاع ہے کہ موبائنہ طور پر اربو روپے کی صرف حوالہ ہنڈی رولپنڈی کے مال پلازے صدر میں ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کو انشاء اللہ باروقت آگاہ کریں گے کس طوائز ہم پروگرام کریں گے ایک ایک جو منی چینجر ہے جو حوالہ ہنڈی کا دندہ کر رہا ہے اس کی تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ادارے کیوں خاموش ہیں ایف ای ای کمرشل بنگنگ سرکل کا کون سو آفیسر ان سے موبائنہ طور پر لاکھ اور روپے کی منتھلی لیتا ہے وہ آفیسر جب بھی ریٹ ہوتا ہے ان کو کیسے اگاہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں کالس انشاء اللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ کتی بڑی تعداد میں منی ل مرنی کا دندہ صرف رالپنڈی کے ایک مال پلازے میں ہو رہا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان طاہر نزیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ